اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ گرڈرز کو کیسی لانچ کیا جاتا ہے میں آرہا تھا بٹی جونگ سے شادرہ والی سائٹ پر تو آپ دیکھیں گے میرے سامنے کافی اوام جو ہے وہ نیچے دریاء کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کس نے کوئی کچھ کر لیا ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا تو بعد میں جب میں بائک سے اتر کر میں نے دیکھا تو بعد میں پتہ لگا کہ یہاں پر جو ہے وہ گرڈر لانچ کیا جا جا رہا ہے پاگلوں کی طرح بائک کی لائنز بگاکر خہلی کر کے نیچے دریاء کی طرف دیکھ رہی تھی تو بعد میں پتہ لگا کہ یہاں پر جو ہے وہ گرڈر لانچ کیا جا رہا ہے تو سوچا ہم ویڈیو بنا لیں اور آپ لوگوں کی ساتھ شیٹ کروں تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر ایند تک لازمی دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ گرڈرز کو کیسے لانچ کیا جاتا ہے کیسے دریاء کے اوپر جو ہے وہ گرڈرز لگائی جاتے ہیں اور شادرہ فلائیوور بنا امامیہ کلونی فلائیوور بنا وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے گرڈرز جو ہے وہ اس کے اوپر گھر جاتے تھے کولمز کے اوپر تو آج آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ جب ایک دریاء کے اوپر جو ہے وہ بریج بند رہا ہو تو اس کے گرڈرز جو ہیں وہ کیسے لونج کیا جاتے ہیں کس طرح جو ہے وہ سارا مینج کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر ان تک رازی میں دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہمارے چینل میکس ریون ورلڈ کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے جانے ابھی آپ میرے سامنے دیکھیں گے سامنے گرڈر کے ساتھ جو ہے وہ ایک رسی کو بری یعنی مضبوط رسی ہے اس کے ساتھ باندھا جا رہا ہے ایک سائٹ جو ہے وہ اس کو باندھ ریا گیا ہے اور دوسری سائٹ میں آپ دیکھیں گے کرین کے ذریعے جو ہے وہ کافی موٹی رسی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو باندھا جا رہا ہے اور باندھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اٹھائے جائے گا ابھی آپ دیکھیں گے میرے سامنے یہ سائٹ جو ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ابھی رسیوں کے ساتھ گرڈر کو باندھا جا رہا ہے اور اس کو بڑا مضبوطی کے ساتھ باندھا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسیو نہ بنے اور تاکہ اس طرح کوئی حادثہ پیش نہ آسکے تو کافی مضبوط اور کہنے کے آپ کافی جو ہے وہ احتیاط سے اس کو باندھا جاتا ہے دیکھیں گے آپ وہاں سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کو اٹھایا جا جاتا ہے تو آہستہ سے اس کو جو ہے وہ اوپر کیا جا رہا ہے دیکھیں گے آپ سامنے کافی جو ہے وہ کہہ لیں کہ وزنی یہ گڑر ہے جس کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اور بہت ہیوی مشین لی ہے یہ جس کے طریقے جو ہے وہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں گے آپ کے سامنے کافی جو ہے وہ وزنی یہ گڑر ہے اور بہت ہی ہیوی مشین لی کے ذریعے جو ہے وہ اس کو کھا اگر اس کے اوپر جو ہے وہ رکھا جائے گا باقی دیکھیں گے آپ کتنی وام یہاں پہ دیکھیں گے ایک ادرز کا جو ہے وہ تماشا ہے دیکھنے آئی ہے اب میں خود بیجے سے آرہا میں نے کہا پتہ نہیں یہاں پہ کیا اور ایسا کیا کام ہے جو وام یہاں پہ کھری ہے کافی زائے دیکھیں پائکس یہاں پہ لگی ہیں اور اوام جو ہے وہ ساری کی ساری دیکھیں یہاں پہ دیکھ رہی ہے دیکھیں گے آپ یہاں پہ بھی جو ہے وہ اوام کا رچ لگا پہ ہے دیکھیں گے آپ ساری اوام جو ہے وہ گرڈرز کو دیکھنے آئی ہے کہ کیسے گرڈر کو اٹھا کر جو ہے وہ اوپر بریج کے اوپر کولمز کے اوپر جو ہے وہ رکھا رہے گا اب یہاں تک رکھا ہے تو نیجے سے اوپر پر اٹھا لیا ہے تو اس کو جو ہے وہ نیجے سے مشینے اس سائٹ پہ آئیں گی تو جس کے بعد اس کو جو ہے وہ اوپر رکھا جائے گا اس کے اوپر لیکن اس جی سے مشین جو ہے وہ ہل رہی ہے آگے جا رہی آگے آگے پیچھے ہو رہی ہے تو اوپر اس کو جو ہے وہ پراپر فکس کر کے مشین بیک سائٹ پہ آئے گی تو بیک سائٹ پہ آنے کے بعد پر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جور دیا جائے گا میں دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ ہماراں میں دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ ہماری کی اٹھ ہوتا ہے چھوٹا ہے لیکن یہ کام از کام بھی چالیس میٹر تیس سے چالیس میٹر اس کی جو ہے وہ ٹوٹل لمبائی ہے دیکھنے میں کافی چھوٹا لگ رہا ہے لیکن چھوٹا ہے نہیں کافی پر ہے اب یہ دیکھیں کہ وہاں سے جو ہے وہ اس کو ایڈیسٹ کر دیا گیا ہے تو اس کو پر ایتھیں گے اس سائٹ پر جو ہے وہ اس کو رکھ دیا جائے گا میرے حال سے تو یا میبی یہاں سے جو ہے وہ آگے لے کر آیا جا رہا ہے لیکن شین کسینا جو ہے وہ اس کو آگے لے کر آ رہی ہے باقی آپ دیکھیں کہ وہاں کا رہا ہے شاہ سے آس طرح بڑی جا رہا ہے وہ اینڈ تک دیکھیں عوام میں عوام دیکھ رہی ہے اور اس سائٹ پر بھی دیکھیں گے آپ اینڈ تک جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ یہاں پر روکر دیکھ رہی ہے اور ابھی آپ کو بتاؤں کہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے آئی تنک سو آدھا گھنٹہ افتاری میں رہ چکا ہے اور دیکھیں کہ آپ کافی زیادہ آدھا بھی جو ہے وہاں وہاں سے گھروں میں اپنے روانہ ہو رہی ہے افتاری کا ٹائم بھی ہے تو وہ دیکھیں گے اینڈ سے جو ہے وہ مشین آس طرح آگے ہو رہی ہے آگے ہونے کے بعد آس طرح آس طرح اس کو آگے اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلکل جو ہے وہ اس پولم کے بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو رکھ لیا جائے گا دیکھیں کہ آپ نیچے سے جو ہے وہ ٹریپک آپ کے مچے ہو رہی ہے دونوں مشینیں اور اس کو جو ہے وہ بلکل اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جائے گا آپ کو گھروں میں بیٹھے جو ہے وہ میں سارا یہ منظر انجوائے کروا رہا ہوں کہ کیسے بریج کے اوپر جب پانی کے اوپر بریج بنائے جاتا ہے بلکل یہ جو آپ کے سامنے یہ ملا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو بریج کے اوپر مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ اس گھرے کو یہاں پر لانچ کیا جا رہا ہے آپ نے شادرہ پلائیور کے بری جو ہے وہ گھرز دیکھیں تے وہاں پر کیسے گھرز لانچ ہوئے اور راوی بریج کے اوپر کیسے گھرز لانچ کیا جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں بلکل یہ جو آپ کے سامنے یہ ملا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے پہ رکھا جائے گا گھرڈر کو اور اس سائٹ سے بھی جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر گھرڈر کو رکھ کر جو ہے وہ نیچے لگا دیا جائے گا تو اس کے بعد پر یہ جو آپ نیچے سٹیل دے رہے ہیں یہ وہاں سٹیل جب سارے رکھے جائیں گے تو ان کے ترمیان میں وہ شادری کر کے آپس میں کنگریٹ کے ذریعے وہ اس کو ملا دیا جائے گا جو چلے گئے اس گھرڈر اپنی جو ہے وہ منزل در کھون چکا ہے نیچے سے اٹھایا گیا ہے اور اس سائٹ پر آ چکا ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی جازت دے آپ افتاری کا ٹائنگ ہونے والا ہے دیکھیں کہ آپ سورج غروب ہونے کے قریب ہے بلکل تو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ہمارے نیکس ویڈیو میں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اپنے لائک اور سبسکرائب لازمیں کرنا ہے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ